دوستو کیسے ہیں جی آپ آج آپ کو میں نراندھ روڈ کے بارے میں خوش خبری دے رہا ہوں آج متواتر پندرہ دن روڈ بلاگ ہونے کے بعد آج راستہ کھول دیا گیا ہے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے آپ کو بتاتا چلوں میں جی لوگ کیوں اس راستے کا اتنا انتظار کر رہے تھے کیوں لوگ ہر بار یہی پوچھ رہے تھے زیادہ تر کہ نراندھ کا راستہ کب کھلے گا وہ اس لیے پوچھ رہے تھے اگر وہ لوگ چلاس بھٹا گرام بشام والی سائٹ سے گلگت جاتے ہیں تو چلاس تک ان کا لگتا ہے ایک سو کلومیٹر زیادہ اگر آپ چلاس سے منسیرہ جاتے ہیں بھٹا گرام والی سائٹ سے تو وہ بنتے ہیں تین سو بیس کلومیٹر اگر آپ نراندھ والی سائٹ سے جاتے ہیں تو وہ بنتے ہیں دو سو چھبیس کلومیٹر تقریباً یہ نائنٹی فور کلومیٹر کا رستہ شارٹ ہے تو اس لیے لوگ زیادہ اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نراندھ والی رستہ اختیار کرتے ہیں اور روڈ بھی اچھا ہے جو بٹا گرام والی روڈ ہے آگے چلاس تک لے کر جاتی ہے کستان والی سائٹ سے وہ رستہ بہت خراب ہے یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً نو بجے کا اور کافی تعداد میں جی گھاڑیاں جا رہی ہیں جو گلگت کی طرف جا رہی تھی صبح تک بھی پچاس آٹھ جا رہی تھی تو رات سے انتظار کرنے کی وہ صبح کا دور کھلا ہے وہ گھاڑیاں کنگت کی طرف رہان ہوگی ہیں